السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان ممتاز جمالی اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو کشام دیت کہتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سیٹی کورڈ کراچی میں آج ہم کیس کور کرنے آئے ہیں کمسن بچی کے مبینہ اغوا کیس کو اور آج جیوڈیشل میجیسٹریٹ شرکی کی عدالت میں جیوڈیشل میجیسٹریٹ شرکی آفتاب احمد بغیو کی عدالت میں تین کیسز کی سماعت ہوگی اس تینوں کیسز میں آج کیا کچھ ہونے جا رہا ہے سرکار وکیل کا کیا موقف ہے ملزبان کے وکیل کا کیا موقف ہے مدعی کے وکیل جبران ناصر کا کیا موقف ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اب جلتے ہیں تفصیلات پر جو دو درخواستیں دائر کی ہیں مرکزی ملزم زخیر کی جانب سے ایک درخواست رو نے دائر کی تھی کہ مغویہ کا ون سکسی فور بیان عدالت کی روبرو کلمت کیا جائے مغویہ کا ون سکسی فور علاقہ مجسٹری لاہور کی روبرو ایک مرتبہ بیان کلمت ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے لاہور سندھ ہائی کوٹ میں بھی اپنا بیان کلمت کروایا تھا لیکن اس کے باوجود مرکزی ملزم زخیر یہ کہتے ہیں کہ مغویہ کا بیان جو ہے کراچی کی جوڈیشل میجسٹریٹ کی روبرو بیان جو ہے وہ کلمت کیا جائے جس کو قانون کی زبان میں ون سکسی فور کا بیان کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے بیان کلمت کیا جائے یہ عدالت یہ پروسیجر ہے قانون کا کہ جب گواہ کے کس سامنے آتے ہیں تو ون سکسی فور کا مغویہ کا بیان جو ہے کلمت ہوتا ہے دوسری جو انہوں نے درخواست دائر کی تھی وہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ مغویہ سے ان کی ملقات کرائی جائے چونکہ عدالت میں یہ حکم دیا ہے کہ بکیر عدالتی اکامات کے نہ مغویہ سے کوئی مل سکتا ہے نہ ہی ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے اس لئے جب پہلے تفتیش افسر نے ایمیلو کرانے کی درخواست دائر کی تھی تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ عدالت پہلے اجازت دے بعد میں ایمیلو کرائے جائے گا اس پر بھی جو مرکزی ملزم ہے زہیر انہوں نے درخواست دائر کی ہے کہ مغویہ سے ان کو ملنا ہے لہذا عدالت ان کو ملنے کی اجازت دے تیسرا جو اہم اس کیس کا پارٹ ہے وہ ہے چالان آج چالان جمع کرانے کی بھی تاریخ ہے گوشتہ سمات پر عدالت نے آج کے روز تفتیش افسر کو چالان جمع کرانے کا حکم دیا تھا جیسے کل ایمیلو کے درخواست پر بھی سمات ہوئی تو وہاں پر بھی تفتیش افسر صحیح دن نے یہ موقع فقط تیار کیا تھا کہ چالان اسکروٹرنی کے لیے محکمہ پروسکوشن کو ارسال کر دیا گیا ہے پروسکوشن ڈپارمنٹ اسکروٹرنی کرتا ہے اسکروٹرنی اس پروسکوشن کو کہتے ہیں کہ تفتیشی افسر عدالت سے پہلے جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں ڈسٹرک پبلک پروسکوٹر وہاں پر چالان جمع کراتا ہے اس چالان کو جو ہے اسکروٹرنی ہوتی ہے کہ کون سے چیزیں ادھر ادھر ہونی ہے کیا اترازات ہیں وہ سب پھر دور کیے جاتے ہیں بعد میں چالان کو سید کر کے عدالت کی روگرو پیش کر جاتا ہے تو گوشتہ سمات پر تفتیش افسر کا کہنا ہے کہ چالان جو ہے اسکروٹرنی کے لیے پروسکوشن کو دے دیا ہے اور جیسے وہاں پر اسکروٹرنی ہو کر ہمیں ملے گی ہم جو ہے عدالت کے روگرو پیش کریں گے تو آج عدالت میں چالان بھی ممکنہ طور پر جمع ہوگا گیارہ بجے اس کیس کو رکھا گیا ہے گیارہ بجے تمام فریقین کے وقلا بھی آئیں گے اور اس کیس کے جو دو ملزمان گرفتار ہیں جس میں ایک مبینہ طور پر جو نکاح ہوا ہے اور ایک گواہ ہے غلام مرتضیٰ اور اصغر ان کو بھی جو ہے عدالت پیش کیا جائے گا کیونکہ ان کی بھی حاضری لگنی ہے تمام طرح صورتی حال سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور اس وقت بھی ہم ان کے سٹی کورڈ میں موجود ہیں لمحہ و لمحہ آپ کو خبر دیتے رہیں گے اور آپ سے ایک گزارش ہو بھی کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نہیں ہیں تو ہمارے چینل سبسکر کریں